سٹوڈنٹس، مائل سلف، اسد علی باجوا آج کا FSE Part 1 کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہم نے Chapter No.1 سٹارٹ کرنا ہے پہلے ہم Chapter No.7 کمیلیڈ کر چکے ہیں تو دیکھیں FSE Part 2 کا کیا ٹاپک ہے آج کا ہمارا Chapter No.1 کا نام ہے Functions and Limits تو سب سے پہلے ہمیں Function کی Introduction کا پتہ ہونا چاہیے کہ Function Actually ہے کیا تو Function کو ہم Real Life میں Use کرتے ہیں کہ Real Life کی جو Problems ہیں ان Problems کو ہم Discuss کرتے ہیں In Form Of Mathematical Functions تو اس کے بعد Function کا Concept ہے Concept of Function کیا ہے کہ Function کو ایک ہمارے پاس German Scientist تھا German Mathematician تھا جس کا نام تھا Libris سب سے پہلے Libris نے اس کو Discover کیا تھا اور Libris نے یہ چیک کیا تھا Function کو Use کرتے ہوئے کہ ایک جو Quantity ہے وہ دوسری Quantity پہ کس طرح Depend کر رہے ہوتے ہیں اس طرح اس نے اس کا جائزہ لیا تھا تو Function Let's suppose ہمارے پاس Scale ہے تو Scale کا اگر ہم نے Find out کرنا ہے Area تو Scale کا Area کس پہ Depend کر رہا ہوتا ہے اس کی Length پہ ٹھیک ہے کس پہ Depend کر رہا ہوتا ہے Length پہ کیونکہ Scale کا Area کا کیا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے تو ایک Quantity کی دوسری Quantity کے اوپر جو Dependence ہے اس Dependence کو Show کرنے کے لئے ہم Use کرتے ہیں فنکشن کو تو دیکھیں ہمارے پاس اس کی Proper Definition کیا ہوگی اب فنکشن F کہ فنکشن F ہے ہمارے پاس from a Set X کہ ایک Set X سے Set Y کی طرف فنکشن ہمارے پاس ہے اس کو اس طرح سے ہم Define کریں گے کہ ہمارے پاس ایک F فنکشن ہے جو کہ Set X سے Set Y کی طرف ہے اس کی Direction Set X سے Set Y کی طرف ہے اور فنکشن F from a Set X to a Set Y Is a Rule or a Correspondence that assigns to each Element Small X in Capital X a Unique Element in Y کہ فنکشن وہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ جس میں جو کہ Correspondence ہے یا Rule ہے from a Set X to a Set Y تو اس Correspondence میں ہم کرتے کیا ہے کہ جو Capital X ہے اس میں ہر ایک جو اس کا Element ہے اس کو ہم ہم صرف اور صرف ایک Element کے ساتھ ملاتے ہیں انہیں Set Y یہیں لکھا ہوگا ہے کہ Capital X جو Set ہے اس کا ہر ایک Element جو ہے وہ Mapping کرتا ہے with the Unique Element Home Set Y کسی Mapping کرسکتے ہیں ایکسے زیادہ زیادہ نہیں کرتا اگر ایکسے زیادہ کے ساتھ Mapping کرے گا تو وہ function نہیں ہوگا آپ نیکسے دیکھیں کہ نوٹیکشن کہ ہم فنکشن کو ریپریزنٹ کس طرح سے کرتے ہیں کس میتھڈ سے ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو فنکشن جو ہے فنکشن y اقل ہوتا ہے f of x کے ٹھیک ہے کہ اس میں ایک کوانٹیٹی دوسری کوانٹیٹی بھی ڈیپینڈ کاری ہوتی ہے یا پہ y جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور x کے ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے کہ y ڈیپینڈ کاری ہے x کے اوپر اس کو اس نوٹیشن سے ہم یوز کرتے ہیں نوٹیشن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ نوٹیشن ڈسکور کس نے کی تھی سب سے پہلے کس نے یوز کی تھی ہمارے پاس ایک سویس میتھمیٹیشن تھا جس کا نام تھا ایلر تو ایلر نے سب سے پہلے y equal f of x جو ہے اس کو یوز کیا تھا اور اس کو ہم پڑھتے ہیں کس طرح ہیں کہ y is equal to f of x کہ y فنکشن ہے f of x کا اب اس کے بعد دیکھیں اسی ڈیپینیشن کو یوز کرتے ہوئے کیونکہ چیپٹر کا نام ہی فنکشنز اینڈ لیمٹس ہے تو ہمیں فنکشن کا پتا ہونا چاہیے لیمٹس کا پتا ہونا چاہیے تو فیلہ حالہ ہم فنکشن کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں نیکس انشاءاللہ لیکچر میں ہم لیمٹس کو بھی ڈسکس کریں گے تو دیکھیں اکسسائز 1.1 کا فرسٹ کوئیچن کیا ہے given that a part ہمارے پاس f of x equal ہے x square minus x کہ ہمارے پاس question number 1 میں given ہے دو پارٹ سے ہمس کے a and b ہیں تو ہم a part کو solve out کریں گے a part کے f of x equal ہے x square minus x تو اس میں فرسٹ پارٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے a part کے فرسٹ پارٹ میں کہ ہم نے f of minus 2 find out کرنا ہے تو f of minus 2 نکال لے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جو given function ہے وہاں پہ جہاں پہ x آ رہا ہے x کی جگہ پہ اگر ہم minus 2 put کر دیں گے تو ہمارے پاس f of minus 2 کی value نکلا لے گی تو ہم نے کیا کیا ہے students f of minus 2 x کی جگہ پہ کیا put کر دیا minus 2 put کیا ہے ادھر بھی کیا ہے x کی جگہ پہ minus 2 اوپر کیا آ گیا scale اور یہاں پہ پھر درمیار میں minus پھر x کی جگہ پہ ہم نے کیا put کر دیا minus 2 اب minus 2 کا scale لیں تو کیا ہے plus 4 آئے گا اب یہ minus اور یہ minus کیا ہوگا plus میں change ہو جائے گا اور 4 plus 2 کریں تو کس کے ایک کو لائے گا 6 کے f of minus 2 کی value کیا آگی 6 آگی اب اس کا جو second part ہے اس میں آپ نے f of 0 put کرنا ہے تو کیا کریں گے آپ simply کہ جہاں پہ x ہے x کی جگہ پہ کیا put کر دیں گے 0 put کریں گے اب third part میں آپ نے f of x minus 1 find out کرنا ہے تو جہاں پہ x ہوگا x کی جگہ پہ ہم کیا put کر دیں گے x minus 1 put کریں گے آپ اس کے بعد دیکھیں اس کا part number 4 ہے part 4 میں ہم نے کیا کرنا ہے f of x scale plus 4 اس کی value find out کرنی ہے کہ یہ ہم نے function find out کرنا ہے x scale plus 4 تو جو given function ہے ہمیں اس function میں جہاں پہ x ہے x کی جگہ پہ ہم کیا put کر دیں گے students x scale plus 4 put کریں گے تو اور دیکھیں یہاں پہ اس کا scale اگر open کریں تو first value کا scale x کی power 4 آئے گا پھر آئے گا plus 2 formula first value multiply way second value تو جب plus 2 formula first value second سے multiply کروائیں گے تو کیا آئے گا 8 x scale آئے گا plus 2 scale اور 4 scale 16 آئے گا minus کیا آئے گا power 2 اور یہ minus اور یہ plus کیا ہوگا minus اڈے گا 4 آپ دیکھیں یہاں پہ x کی power 4 8 x scale میں سے x scale کو minus کریں تو کیا آئے گا 7 x scale آئے گا اور 16 میں سے 4 کو minus کریں تو کیا آئے گا 12 آئے گا تو آپ نے یہاں پہ چیک کیا ہے کہ جیسے ہی x کو value دیتے ہیں تو y unique value آتی ہے صرف اور صرف اس کا دیکھیں اس کا 1 ہی آئے گی آنسہ ہے ایک سے زیادہ آنسر نہیں آتے means کہ unique solution یہ دیتے ہیں اب اسی طرح ہم اس کا question number 2 solve کرتے ہیں جیس ٹھوڈنٹس دیکھیں ہمارے پاس کیا question ہے ایکسر سائز 1.1 کا second question ہے find f a plus divided by h کی value find out کرنے ہے اس کے لئے ہمارے پاس first part اس کا 6x equal ہے f x equal 6x minus 9 k اور اسی function کو use کرتے ہوئے ہم نے کیا find کرنا f a plus h minus f a divided by h یہ ہم find out کریں گے تو دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ جو value ہم left side پہ لکھیں گے f a plus h minus f a divided by h آئے گا f a plus h value ہمارے پاس کہاں سے آئے گی کہ جیسے ہم نے first question میں کی ہے same like question number 2 میں بھی کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس جو given function ہے given function میں x کی جگہ پہ a plus h put کر دیا جائے تو ہمارے پاس کس کی value آ جائے گی f a plus h کی تو کیا کیا students ہم نے کہ اس x کی جگہ پہ تو ہم نے f a plus h put کر دیا پھر اس side پہ x کی جگہ پہ کیا آئے a plus h آئے گا تو کیا کر دیا 6 اور x کی جگہ پہ a plus h minus 9 ویسے آگیا پھر minus کی آئے f of a value تو f of a value کس طرح سے نکال لیں گے given function میں جہاں پہ x ہے وہاں پہ کیا آگے گا a آگے گا minus کی آگیا 6 a minus 9 کے اس x کی جگہ پہ ہم نے کیا put کر دیا a put کر دیا divided by کیا آگیا h اب یہ 6 a سے multiple ہوگا تو کیا آئے 6 a آجے گا یہ 6 پھر h سے multiple ہوگا تو 6 h آئے گا minus کیا آگیا 9 پھر یہ minus 6 a سے multiple ہوگا minus 9 آجے گا اور یہاں سے مرپاس cancel out کیا ہوتا ہے یہ 6 a plus ہے یہ minus کے آپ میں cancel ہوگی یہ minus 9 اور یہ plus 9 cancel ہوگی باقی مرپاس کیا value بچھے 6 h divided by h h h h کے ساتھ cancel out ہوگی گا تو باقی مرپاس 6 آگیا 6 آگیا یہ value ہم نے find out کرنی تھی یہ value آئی f a plus h minus f a divided by h k اب اسی طرح اس کا second part ہے کہ first part simply تھا کہ simple ہم نے values put کی second اور اس کا last part ہے وہ دونوں trigonometric functions سے related ہیں تو دیکھیں ہمار پاس second part f x equal as sin x k is minus f a divided by h اسی کی value find out کرنی ہے تو کیا ہوگا بچے یہاں پہ f a plus h minus f a over h ki value find out کریں گے f a plus h کہاں سے آئے گا کہ given function میں جہاں پہ x x x کی جگہ پہ ہم کیا put کر دیں a plus h put کر دیں a divided by h آ گیا آپ اس کے بعد دیکھیں یہاں دونوں sine کے function آگئے ہیں درمیان میں لامت کون سے آرہی ہے minus کی تو آپ نے پڑھا ہوگا tribunometry میں 10th chapter میں que sine p minus sine q kis 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 ہوتا 2 cas p plus q over 2 sine p minus q over 2 کہ اگر تو ادھر sine کے دونوں function درمیان میں minus آئے تو پھر ادھر cas پہلے آجئے گا اگر یہاں پہ پہلے sine آجاتا آپ دیکھیں یہاں پہ اگر اس فارمول کا comparison کروائے جائے given value کے ساتھ تو p کی جگہ پہ یہاں پہ کیا آرہا a plus h p p کی جگہ پہ کیا آرہا a plus h let's suppose یہ ہمارے پاس کیا آرہا p آرہا یہ p آرہا اور یہ ہمارے پاس کیا آرہا q آرہا تو یہاں پہ فارمول میں جہاں ہمارے پاس p ہے اس کی جگہ پہ a plus h put کر دی ہے اور جہاں پہ q آرہ q کی جگہ پہ ہم نے کی put کر دیا a put کی ہے تو کیا فارمول بن گیا بچے left side کو ہمارے پاس یہ دی گئی ہے فارمول کے card اب ہم نے اس کو right hand کے اکھول لکھنا ہے تو کیا پہ a plus کا minus کا cancel ہوت ہو جائیں گے سائن h over 2 اب اس کے بعد دیکھیں students یہ ہم ہم اس کو 2 کے نیچے علیدہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2 over h آجے گا سامنے کیا گیا cas اور value سامنے کیا 2 a plus h over 2 اب یہ 2 a کے نیچے 2 الیدہ سے ڈیوائیڈ ہوگا اور h کے نیچے 2 الیدہ سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا سائن کے آگے h over 2 اب یہ 2 2 سے cancel ہو گیا تو اس کا after simplification آنس کے آجے گا 2 over h cas a plus h over 2 سائن h over 2 اب یہ دہ ہے کہ سب students کو سمجھ آگے ہوگی پھر بھی اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں اب اس کا last part جو ہے students اس کا formula آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آئے formula use ہوگا cas p minus cas q تو students جو اس کا last part ہے اس میں f of x equal cas x کے اس میں جو formula use ہوگا cas p minus cas q equal آئے گا minus 2 sin p plus q over 2 sin p minus q over 2 اس formula کو use کر آپ اس کا part number 4 کریں گے اور part number 3 میں ہم نے ایک scale formula بھی use کرنا ہے اور ایک cube کا formula بھی use کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس a plus b whole q equal a q plus b q plus 3 a scale b plus 3 a b scale یہ formula use کریں گے ہم cube کے لئے اور اگر 3 values کا scale a plus b plus c whole کا scale ہو تو اس کے لئے formula آپ use کریں a scale plus b scale plus c scale plus 2 ab plus 2 b c plus c means que first value scale plus second scale plus third scale plus two formula first value multiple second value plus two formula second value multiple third value plus two formula third value multiple way first value تو انہیں formulas use کرتے ہوئے آپ باقی کے پار solve ڈ کریں گے امید ہے کہ سب students کو سمجھ آگئے ہوگی پھر بھی اگر آپ کا کوئی question آیا تو آپ مجھ سے discuss سکتے اللہ حافظ